بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح و خیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خرید کے ساتھ پسر رہی ہوں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم سب جب اپنی کتاب پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت کا منبع ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے احکامات کا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے حصولوں کا ایک مجموعہ ہے میں قرآن حکیم کی بات کر رہی ہوں تو بہت سارے اس میں واقعات بیان کیا جاتے ہیں اور وہ واقعات جو ہیں وہ ہمیں انسپریشن بھی دیتے ہیں موٹیویشن بھی دیتے ہیں عبرت بھی دیتے ہیں نصیحت بھی دیتے ہیں بہت سارے سبق دیتے ہیں زندگی کے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں چھپی ہوئی ہیں اقتدائی کائنات کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایکچلی وہ کیا صورتحال ہے وہ کیا داستان ہے جتنا جتنا اشاروں میں ہمیں بتایا گیا جتنا کھول کے ہمیں بتایا گیا بس اتنا ہی ہمیں اس کے بارے میں علم ہے اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ آدم اور ہوا کی پیدائش کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا یہ ان کو ایک نصیحت کی گئی کہ شیطان کھلا دشمن ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا اور اس درخت کے پاس نہیں جانا اب میں بات جس چیز کی کہنے والی ہونا آپ کہیں گے میرا آج کا شو مارننگ شو ہے ہم دیفنیٹلی آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ لے کر آئیں لیکن یہ وہ جو ایک حکم تھا اس حکم کی نافرمانی ہوئی اس حکم کو توڑا گیا اس کے پیچھے انسان کے ایک فطرت ہے اور وہ فطرت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر تجسس کا مادہ ہر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ انکوزیٹیو ہے وہ جاننا چاہتا ہے اس کے اندرے جو پیاس ہے جاننے کی وہ جو تڑپ ہے چیزوں کے بارے میں یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے یہ کون ہے وہ کیا ہو گیا ہے یہ کس نے کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہے جو ہمارے اندر ہے جس نے ہم سے گناہ بھی کروائے جس نے ہم سے بہت ساری سائنسی ایجادات بھی کروائی جس نے ہمارے سارے بہت ساری بلیسنگز بھی اس کی ویرے سے ہم لوگوں کے زندگیوں میں اگر کسی بھی انسان کے اندر یا کہلیں کہ نیوٹرن کے اندر یہ نہ سوچ پیدا ہوتی کہ یہ جو سیو گرا ہے یہ نیچے کی طرف کیوں گرا ہے یہ جو کیوں ہے نا یہ بہت اہام ہے یہ کیوں گرا ہے نیچے کی طرف یہ اوپر کی طرف کیوں نہیں گر گیا تو ہمیں گراویٹیشنل لاز ہمیں زمین کی کشش سکل کہ جو قوانینوں کہاں سے ملتے ہیں جس کے اوپر آج پوری دنیا کا فیزکس کا جو نظام ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں ایسی بے شمار ایسی ایجادات سو کوئی بھی اللہ تعالی کی دیوئی ایبیلٹی جو ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے فطرت جو ہے مکمل صحیح یا مکمل غلط نہیں ہوتی اس کا استعمال ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں جو اسے اچھا بنا دیتا ہے اور اسی ایبیلٹی کا غلط استعمال اسے غلط بنا دیتا ہے اینیوئی آج میں آپ کو بہت سارے ایسے نماروں سے ملاؤں گی جو ہمیں یہی خبریں باتیں کہانیاں قصے مومنٹ کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور انہی میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کونسی جوڑی ہمارا کونسا جو پروفیشنل ہے وہ سب سے اچھا اور ہمارا دل جیتنے میں کامیاب رہت ہے ان سب کو آپ دیکھتے ہیں مختلف نیوز آٹلٹس پہ مختلف نیوز چینلز میں مختلف قسم سے اپنے اپنے انداز سے آپ کو خبریں پہنچاتے ہوئے اور باتیں بتاتے ہوئے میں بلانا شروع کروں گی سب سے پہلے میں بلانا جاری ہوں یہاں پہ ہمارے بہت ٹیلنٹیڈ وجاہت خان السلام علیکم وجاہت کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے بلکل ٹھیک 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 اللہ کا شکر سبوک اور مورننگ شو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ویسا تو چینل میں بھی روٹین یہی ہے مورننگ شو کی بہت سپیشل اٹھ کے آنا اس کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں بلکل سب بہت شکریہ تشریف رکھیے گا اور اب میں ہاں پہ بلاؤں گی ہماری ایک اور بہت خوبصورت نیوز آنکر سوہ آفزل سوہا میرے سوہا کو بلائی سے کیسے آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر thank you very much پہ جوانیگ آپ سے کیسے 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 خبر کی زندگی بہت 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 سوہا آئی جائیے آدھا آگ کر پھر واپس سلگی سوہا کیسے ہو میں نے کہا ان کا انکہ پہ بلانے جاری ہوں اسلام علیکم بہت سلام میں بالکل ٹھیک آپ کا اپنے نام کی آوازی میرے برکل آئی چھو لیکن ہم تھوڑا سا کنی فوز تے سوالے سے آہ اچھوکی thank you for joining and اب میں یہاں پہ بلانے جاری ہوں Aisha Youssef Aisha کیسے ہیں آپ کیسے ہیں thank you for joining thank you so much خواتین جہیں آپ کے خال میں گو زیادہ زیادہ تیلنٹیڈ ہے اس پیشن میں یا مرد حضرہ دونوں خواتین زیادہ تیلنٹیڈ ہیں کیونکہ زیادہ تیلنٹیڈ ہیں خواتین زیادہ تیلنٹیڈ ہیں کیونکہ ان کی ہارڈ شپس بھی زیادہ ہوتے ہیں انہیں زیادہ چیزوں کو پیس پرنا ہوتا ہے مردوں کی نصفت ٹھیک ہے یہ پارٹ کے گئے ٹھیک ہے خواتین کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں ہمارا کلچر ایسا ہے سوسائیٹی میں رہتے ہوئے اس سوسائیٹی میں تھوڑے سے مسائل زیادہ ہیں جیسے کام تو سیمی ہیں اور اور سوسائیٹی کے بات کی جائے تو کمپیرٹیو بھی ایم بینجز زیادہ کرنا کرتا ہے نہیں اس فیلڈ میں خاص کر خواتین کی زیادہ کونٹیویشن زیادہ کونٹیویشن زیادہ اچھا یہ میں نے مرد اور عورت کی بات چھڑی جیسے میں مشروع سے صبح سے آپ کے ساتھ ایک موشرتی رویہ ڈسکوس کر رہی ہوں مرد اور عورت تو ایک لیکن ہمارے موشرتی میں ایک اور جنڈر بھی ہے اور جس کے ساتھ رویہ ہمارا جو ہے ہمیشہ بڑا مخصوص ایک انداز رہا ہے ہم انہیں اپنے اندرمیان جگہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن میری اگلی جو بہمان ہے انہیں چیلنج کیا ہے ہماری اس موشرتی رویہ کو اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جنڈر کسی بھی پروفیشن کے راستے میں نہیں آنی چاہیے اور آب بھی نہیں سکتی ہم یہاں پہ ویلکم کریں گے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر نیوز آنکر ماربیا ملک کیسی ہے ماربیا آپ کیسا لگا آپ کو جسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ مطلب آنا اس فیلد میں اس پروفیشن میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی اور یہ تو بیلی کی رو ٹیم بن گئی ہوئی ہے اور بہت اچھا رکھا ہم بلکو سے اچھا اب میں اس سے پہلے کہ کونچنی کروں اب مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی مختصر سٹوری پہلے ماربیا آپ سے شروع کریں گے کہ کس کیا جرنی رہا یہاں تک پاکستان کی فرسٹ ٹی میل فرسٹ ٹرانس جنڈر نیوز آنکر اگر میری سٹوری کا کہا جائے تو وہ تو پوری دنیا جانتی ہے اور آج آپ کو بتا دیتی ہوں بلکل نارمل سی لڑکی تھی گھر میں رہنے والی تو آپ کو بتا ہے جو ہماری سوشائی کے میں ٹرانس جنڈر پرسن کے ساتھ کیا جاتا ہے میں اس ساتھ بھی گھر میں وہی ہوا اور مجھے دیسان کر دیا گیا میری یہ خوشکسمتی ہے کہ میں نے انٹر میڈیئر تک میرے پیرنس نے مجھے تالین دی اور وہ تالین جو ہے وہ اپنے گرلز انسٹیوشن ملی گرلز میں کی گرلز میں کی کیونکہ اگر آپ ٹرانس جنڈر کی ہسٹری میں جاتے ہو تو بہت سی کٹیگریز آتی ہیں انٹر سیکس پرسن ٹرانس جنڈر مل ٹرانس جنڈر فیمیل بسیکلی ایم بائی بر ٹرانس جنڈر فیمیل میرا آئی دی کارڈ میرا پاسپورٹ میری جنمی ڈاکومنٹ سے وہ سب فیمیل ہیں ماربیا یہ پتا کیسے چلا تھا میں بہتسسزرنڈر می drills میں نہیں لڑکی میں کچھ اور ہوں کچھ اور نہیں کچھ اور نہیں کہا جا سکتا یہ کہا جا سکتا ہے perfect یہ کہا جا سکتا ہے لیکن سائیکالی پوائنٹوں فیسے Soul صرف اسÚ خونے کے مطابق تو میرا گیربasion پیدا ہوئی پورے پیور پیدا گھر والوں کو پتھو م인을urooter میرا جنڈر کیونکہ ٹھیک ہے جیسے جیسے بڑھتی گئی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے میں جنڈرے کلیر ہوتا گیا تو پھر ڈاکٹر کے تو فیزیشن کے تو ہر چیز کا پتہ چل گیا مجھے جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی گئی تو پھر بات کلیر ہو گئی چودہ پندہ سال کی ایس تک تو پھر وہ روئیے تو آلیڈی بہت ڈیفرنٹ تھے سب کے تو وہ جب کلیر ہو گیا تو اور زیادہ چینج ہوتے گئے تو گھر میں بہت اچھی فیملی سے ہوں اور فینینچلی کافی سٹرونگ ہے میری فیملی میرے فاظر پچیس سال سلنڈر میں ہے لیکن باقی سب بہن بھائیوں کے لیے کزنز کے لیے وہ سب چیزیں آویلیبل ہوتی تھی لیکن میرے لیے نہیں تھی ہوتی تو کافی ان کا بہت اچھی چینج تھا تو مجھے بچپن سے اس چیز کا تھا کہ نہیں یار میرے میں کچھ ہے کہ میں کر کے دکھا سکتی ہوں تو وہ ایک گھر والوں کا پریشر تھا ایک میرا اپنا تھا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے تو بس مجھے نہیں بتا کہ جب میں گھر سے نکلی تو کیسے کیسے رستے بنتے گئے اور میں آگے بڑھتی کیا کیا کچھ کیا وہ سفر کیا ہے جس کے بعد آپ یہاں ٹیلیویزن سکرین پر اپیئر ہوئے سفر تو بہت مشکل تھا مشکل ہے اور مشکل رہے گا اچھا ابھی بھی ابھی بھی میں آپ نے جس طوپک پر بات کر دیا میں بہت زیادہ میری فیلنگز بہت ہاش ہو جاتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں آپ کو ابھی بھی میں جس طور سے گزر رہی ہوں یہ ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ سب کے ساتھ فیملی کی سپورٹ ہے ویڈاوٹ فیملی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں مسکل تھا مشکل ہے اور مشکل رہے گا کیونکہ ابھی تک میں ڈوینٹی ڈوئیرس کی ہوں تو میں نے ڈیفیکلٹیز ہی دیکھ گیا یہ پشتا تھوڑا سا دور تھا جو کہ بہت اچھا گزرا اب میں عزائر سے پاتے موڈلنگ بھی کر رہی ہوں سال سال موڈلنگ کا کریر بھی تو وہ جو ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا وہ باتیں وہ سب چیزیں کچھ بھی کرو انہوں نے ویک پوائنٹ لازمی دوڑنا حالکہ مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز کا اب پچھلے دنوں میرے بولٹ شوٹس ہوئے اور میں کافی زیادہ دیپریشن میں بھی تھی اور آج میں سب کے سامنے کے باغنٹانا جارے دیپریشن میں آکے میں نے اپنے بال کاٹ لیے بہت زیادہ دیپریشن تھی میں ایک ایسے فیز میں چلی گئی میں کہ میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلی میں اور یہ بھی کسی کو بھی نہیں بتا جو بھی پوچھتا میں یہ کہتا کہ میں نے ہیئر کٹ کروایا پکسی کٹ کروایا شوٹ کے لیے لیکن میں نے دیپریشن میں آکے اپنے بال کاٹے اور اس فیز سے بہت مشکل سے میں نکلی ہوں کہ نہیں میں نے دنیا کو فیز کرنا ہے اور اس طرح فیز کرنا میرے حال سے کوئی عام انسان کی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑا جگرہ جائی ہوتا ہے تو انشاءاللہ I don't see anything bad about you اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ کو لگتا ہے apparently شاید کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ابھی ریسنٹی میں نے کافی بولٹ شوٹ کروایا میرا تو فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ میں کچھ لوگوں کے کومنٹس دیکھے وہ اپنی مجزی سے کروایا آپ نے ہاں جی میں نے اپنی مجزی سے کروایا اور میں کومنٹس ویڈ کرتی دوسری کندیل بلوچ سیکنڈ کندیل بلوچ تو یہ وہاں ٹاپک سٹارٹ ہو گیا آپ لوگ کومنٹس کرتے ہوئی باتیں کرتے ہوئے منٹ نہیں لگاتے ہو لیکن وہ جرنی وہ ٹائم پیریڈ جو اگلے بندے نے سب کچھ فیز کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا میں ایک بہتا ہوں یہ جو کومنٹس دی جاتے ہیں میرے خیال سے یہ آپ کے پر اتنے زیادہ اثر انداز نہیں کرنے چاہے کیونکہ ہر طرح کا اپنی ناکے باری نہیں ہوتا لیکن کہیں کبھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کہیں کبھی اثر انداز ہوتے ہیں آپ پڑتی ہیں میں پڑتی ہوں ریڈ کرتی ہوں لیکن مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے لائف میں ایک تائم ایسا آتا ہے کہ آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہی ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے جو کہ آپ دوبارہ سامنے دنیا کے آتے ہیں اور ایک نئے انداز سے آپ جو دپریشن جب آپ کو ہوا آپ نے کسی سے بات کی آپ داکٹ کے پاس یا آپ نے کچھ پوشش کی نہیں بلکل میں بلکل بھی نہیں میں نے کسی داکٹ کے پاس نہیں کہیں کہیں آپ کے اردگیر موجود لوگوں کوئی ساتھ ہوا میرے فرنس نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا ایم آلسو پریزیگنٹ کیا ایم آلسو پریزیگنٹ کے ہیلتھ کے اوپر اور بیسک ریٹس کے پر کام کر رہی ہے تو میری ٹرانسینڈر کمیونٹی میں میری فیمیل فرنس نے کافی زیادہ میری ہیلپ کی مجھے اس پریٹ میں آت کرنے کے لئے تو اللہ کا شکر ہے اب دوبارہ گزر کریں کیونکہ سپورٹ سیسٹم ہووشہ ہوتا ہے صبح میں اور مالہ اکتھے آرہے تھے تو انہوں نے گاڑیوں میں یہ بتایا کہ میں نے ہیلکٹ نہیں کرایا لیکن آپ دیکھیں تو چب یہ میڈیا انڈسٹری میں آئی تو ہم سب نے بہت سپورٹ کیا کیونکہ ٹیچر میرے ادارے میں ہی ہوتے ہیں اور ہی سپرسن جنہوں نے نیوز کانسٹر بنایا ہے تو نیوز کانسٹنگ کرنا ہمیں لگتا ہے ہم بیٹھے میں ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے تو ہاں کانسٹر بنایا ہے تو ہاں کانسٹر بنایا ہے پیچھے ایک طب کا کام کر رہا ہوتا ہے ہر طرح کا بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نیوز روم میں، رن ڈاؤن میں یہ کامرامنس، فیل میں جانے والے بندے تو وہ جو آؤٹپٹ لے کر آتے ہیں تو یہ کام سیکھا جو انہوں نے تو میرا خواب سے میڈیا انڈسٹری میں آپ کو بہت رسپیک دی گئے ہیں ہم سب بہت رسپیک کریں ہم کانچنیو کریں گے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم سب کی چھوٹی چھوٹی سٹوری چھوٹی چھوٹی کہانی کہ کون کہاں سے آیا کیسے آیا لیکن ایک بریک پہنے